موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ملاقات سانگر قاسمہ راڈ پر حاضر آئے ناظرین ارنہ سو پنجاسی شہاسی میں سندھ جے حوالے ساں خاص طورت تعلیم جے شعبے میں تمام اہم حق بھرائیوں تھیوں سندھ مدرسط الاسلام جو قیام گڑو گڑ سندھ ڈی جے کالیج جو قیام تدہ انہوں نے نالو سندھ آرٹس کالیج ہوئیو یہ وہ تعلیمی دارہ ہویا یا انہوں نے خاغمی ارنہ سو ٹریونجا چونجا میں انجوی اسکول جن سندھ جے نرگو مسلمانن ہندن پارسنی یا جے کے مذہب آہن جے کے قومو رہندڑ ہوئیوں انہوں جے تعلیمی آبیاری جے حوالے ساں تمام گھنیوں کامیابی حاصل کریوں انہوں نے دور جی جے کا قیادت ہو جے جے کے شعب آہن انہوں نے ادارہ ماں مانو وقتی ودی آیا اج جو اساں تواساں ایک ایڑی ادارہ جے سروان ساں ملاقات کرے رہے ہوں سندھ مدرس تلسام یونیورسٹی میں ساہین موجود آئے ہوں انہوں نے جو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب مہمان آہین ملاقات میں شیخ صاحب تاہن جی ولی مہربانی تواہن کے تکلیف سال بھی سال دیندہ راندہ ہوں بنیادی تو رہنے پروگرام میں جو مقصد آئے تھا مانو ان کے ایڈیوکیٹ کرنے بھی آئے تھا مانو ان کے ایویئر کرنے جی کے شو بنجا مہارا چندہ جو ایسا تواہن جی آفیس میں تاہن جی یونیورسٹی میں انہیں لائے ہوں تاہ بنیادی جی کو ایسا جی پہری سوالی ہوں دو تاہ ہننہ جی کا سندھ مدرس تلسام یونیورسٹی آئے انہ کے اسکول جی شکل میں آنے جی یا اپگریڈ کرنے جی ضرورت محصول چھوک ہے ادا سلسلو یو ہو یو کہ تاہاں اگر جی چاہے گواہ ٹائم مشین جی ذریعے تاہاں ہک سو ٹریہ سال ہے ایک سو پنٹریہ سال ہے پٹھیاں اگر ہلیا بنیوں تاہ تمہاں کے اوہا سندھ نظر اندھی جہ میں پنجہ تر سکڑو مسلمان ہویا آئیں باویہ سکڑو ہندو رہدہ ہاں اے ٹریہ سکڑو باقی مذہب بن جا فالور ساتھ ہمیں کرسچن سوندھا ہویا پارسی ہویا یہودی ہویا جیوز یہ کمیونٹیز ہوئیوں آنے چھاکان تاہ انگریز جو جو کتالیمی نظام ہوئیوں انہی اکھاں اساں جو جکو مذہبی طب کو ہو خاص صورت مولوی طب کو اوہو انہ کا انحراف پہ کہو اوہو نپیو چاہے تاہاں انگریزی تعلیم میں کہیں بے طریقے ساں اکتے ودھاؤں نتیجو یو تھو تا جے کے بھی ہی تے تعلیمی ادارہ ہویا انہن میں بین مذہب بن جا فالورز تویں دا ہاں ہندن پانجن بارنجلہ اسکول کھولیا جیے تاہاں انہن میں مسلمان بھی تھی دا ہاں لیکن پرائیمرلی جے کو طب کو ہوئے ہو وہ ہندوز جو ہوئے ہو پارسین پہنجا اسکول کھولیا کرسچنز جا پہنجا اسکول ہویا انہن اسکولن میں مسلمان پہنجا بار نموک لین دا ہاں جنرلی اسپیکنگ سندھ جاں چھوٹا اتے انہن جے مذہب جے مطابق جے کے تعلیمات انہن جے مذہب جو ہیں انہن جے مطابق کے پریکٹریسز ہون دیوں ہوئیوں ہتھ جوڑے بھیہنوا کند جھکائنوا یعنی جے کو پرسیپشنز ٹھہی بیا انہ جے کرے نوے دا ہاں انہ جو جے کو اوورال نتیجوں نکتو یوں نکتو تو جے کو سندھ جو مسلمانا وہ پنچھہتر سیکڑو آدم شماریہ میں ہو جانے جے باوجود نہ انہم اٹھ نوکریوں ہوئیوں نہ کاروبار ہوئے ہو صرف انہم اٹھ ہوئی کاشتکاری این کاشتکاریہ میں بھی جے کا اگری کلچر جو انہیں ہمیں ہکڑا وڈے رہا جنہیں کمام تھوڑی تعداد بیا ہاری ناری کڑمی غریب جے کو سجو دی پہنجے پیٹے جے لائے پریشان باروئی کمائن دواتے باروئی کمائن ڈت دہاری سومرہ آنیوں ہیں چاڑھیں یہ انہیں جو حال لگو پہ ہو جے انہم موقع تے ہانے ہتے ہکت کاؤنسل ہوئی انہیں جو نالو ہو سندھ سبھا سندھ سبھا انہیں جو جے کو سیاسی جماعت بھی چاہیتا ہے سماجی طور ہوں سماجی طور ہوں انہیں پولٹیکل بھی وہ ہوں انہیں سندھ سبھا جو جے کو نائب صدر ہو وہ حسن علی آخندی ہوئے آئیں جے کو صدر ہوئے وہ ہوئے جیٹھمل ڈیارام جیٹھمل سان ڈیارام جیٹھمل ہانے انہیں سندھ سبھا جے ایک اجلاس میں یہ فیصل ہو چھو سدھی سندھ میں کابی کالیج کو نے سجی سندھ میں اسکول ہویا آئیں سندھ جے مانو ان کے کالیج جے لائے ونہوں پہندو بمبے احمد آباد یہ جک کے مختلف اللہ آباد یہ جگہوں ہوں دیوں سیب گھنے بھانگے ہندو پہ ویا تھوڑو گھنوں کے پیشو ہوں چھوڑا اساں وٹتا مانو یہ کو نا پیرام انہیں ستہ یا یار آنکی ریجوئٹ انہوں میں ہکڑو شاید مرزا صاحب ہوئی با مشکل ساں نکری تو انہیں حالت میں اتے سندھ سبھا جے کاؤنسل میں یوں فیصل ہو تھے اساں ہی تے سندھ آرٹس کالیج جے نالیسا یہ تے پہنی کالیج قائم کیوں انہوں میں حسن علی افن دیا یوں چھوڑا جے کر رہے ہیں اساں ہی تے کالیج قائم کندہ سے تا سجی سندھ میں وہ ٹرے جڑا ہے نے جنمیٹرک پاس کیا انہیں سال ٹرن جڑن کے تا فائد ہو تھیں دو سائی ہے بلکہ لیکن ہے جے کہ باقی آسانی سجی کھل کا نتیہ چھے مذہبی تعلیم نہ ہو جانا جے کرے انہیں ادارے میں انہیں جو چھا تھیں دو سو ہننا چاہے ہو تو ماں ہی تے مسلمان انجے لائے ایک ایڑو اداروں تو قائم کرن چاہے ہیں سندھ مدرست الاسلام جے نالیساں جہ میں جدید تعلیم بھی دینی بنے مسلمان انجے مذہب جے مطابق انہیں کے مذہبی تعلیم بھی دینی بنے تاکہ جے کو سندھ جو مسلمان جے کو انپ پڑھلا انہیں جو اعتراض ختم تھے تا انہیں سرکاری جاکہ سکولین یا انگریزی سکولین انہیں میں اسا جو باہر اگر ویں دو تو مذہب کو پرے تھی ویں دو انہیں تے سندھ سبا ٹوٹری پائی انہیں سندھ سبا ٹوٹری پائی جے کو دیارام جو جے کو گروپ ہوئی ہو انہیں وائس رائے کے لکھے ہو اساں کالیج سب پہ قائم کیوں ہوتا انہیں میں اساں جی مدد کیوں انہیں کو مسلمان جو گروپ ہوئی ہو انہیں واری وائس رائے کے لکھے ہو تا اساں ہی تے سندھ مدرس ہوتا قائم کیوں تا انہیں جو بھی افتتاح کیوں پو یہ بائی خط کمیشنر ہوں دو ہو ہو ہی تے سجی سندھ جو ہیڈ انہیں ہوئے بائی خط متے موکلیا گورنر بمبے کے تا وائس رائے انڈیا کلکتے میں ویان دو ہو انہیں کے لکھی موکلیا ہوں انہیں کے بدھائیں تہے بائی کمیونٹیوں ڈاڈیوں ہوں ہی کبھی آہنے کانفلیکٹ میں بہتر یوں تھی دو تا وائس رائے اگر رکھے تا ہکی نہیں ہتے بینی اداران جو رکھے افتتاح تاکہ مسلمان بھی کچھ تھے ہندوز بھی کچھ تھے سو ادارو وجود میں تا اچھی بھی ہو ارنہ سو پنجاسی میں لیکن وائس رائے انڈیا جو چوڑا نومبر ارنہ سو ستاسی تے ایک کئی نہیں ہتے ڈی جے کالج بھی بھی ہو صحیح بلکل اسامت اسامت مین بلڈنگ جو سنگے بنیاد انہیں رکھے ہو ہوتے ہونا کالج جو افتتاح کیوں صحیح بلکل جو وہ پیرنگ کالج بندر اوڑتے بندر اوڑتے ہوئی ایک بھی جگہ لینا بلکل صحیح انہ طریقے ساں انہ جو قیام آئے ہو انہ جو بنیادی مقصد یہ ہو تا سندھ جو مسلمان لیکن انہیتاں گڑمہ یو گدھائیاں کہ ہی صرف محدود مسلمان انجلہ نا بلکل صحیح ہنہ میں ہندو بھی ہویا ہنہ میں استاد کتھاں استاد ہندو بھی ہویا سکھ بھی ہا یہ کہ یہودی استاد اے بی ٹال کر سائنس فیکلٹی جو ہیڈ رہے ہو پنجوین سالن پہیں آئیں کاکا کوٹوال دو ہو مشہور مانو ہویا وہ پارسی ہویا وہ وائس پرنسپل رہ ہو کرسچن انگلینڈ کھا ہیتان جا پرنسپلٹی داہا وہے ہیتے کرسچن ان جن جے باوجود انہیں گال میں یقین رکھا داہا تا مسلمان ان کے سوٹی تعلیم ملی پوے سو انہیں سب انہیں گال ان کے چاہ سندھ جے مسلمان کے خاص طورتیں انہیں بے تعلیمی وارے دور کھڑھن جے لائے سندھ مدرسو قائم کئے ہویا حسن علی افندی انہیں انہیں ساں گرد جے کہ انہیں جاں باقی ساتھی ہویا انہیں سب انہیں جو مطمئن نظر یہ ہوئی ہوئی ہو کہ جے کو اساں ہر فیلڈ میں پٹھتے رہے جی میں آنا وہاں پوری تھے اساں جو مانو تعلیم حاصل کرے اچھا ڈاکٹر صاحب مو گال کہت اسکول کے بلا ہی ہیڈے آنہ جو وہ بنیادی سبب ہوئے توان جو یہاں پرنسپل ہویا تائیں کوشش ہوئے تو تائیں جے ذہن میں گال ہوئی کری عدد چھو یہ کہ جے کہ انہیں زمانے میں بنیادی شہیوں ہندیوں ہیوں جیہیں آنے علی گڑ جو ادارو توانا وٹھتے ہیں ہیک ٹرین سیٹ ہوں دو ہوئے ہو تو جہمال ضرورت اسکول جی ہو جے تو وہ اسکول جے تورت قائم تھے پووری جیہیں جیہیں ٹائم بدھے تو وہ اگے ہوں اپگریڈ تھی دو منہیں سو علی گڑ جو ادارو ارنان سو پنچھہتر میں اسکول جے تورت قائم تھے ہو ارنان سو ستہہتر میں سرسید جی کوششن جے کرے وہ کالیج جو جے کہ محمدن انگلو اورینٹل کالیج سرین آئے ارنان سو اٹھانوے میں سرسید احمد خان تا انتقال کرے بھی ہو لیکن انہیں جو ادارو ہلندو آئے ہو انوی ایسو ویہ میں وہ یونیورسٹی ٹھے ہو ہتے بھی جنہیں ادارو قائم پہ تھی ہو تو انہیں زمانے میں سرسید احمد خان کھائیں حسن علی افن دیا انسپریشن پہ برتیچ ہو تو انہیں ہی موڈل تے ہیں ادارو کے اٹھائے ہوگی علی گردوار ادارو جی بلکل تو انہیں میں جنہیں سرسید احمد خان ہے وہ ریکارڈ ایڈا اسان جے ہسٹری جی کے بھی اسان جے کرونیکلس ان پرانا سرسید ایڈا ورڈز انہیں میں سرسید احمد خان یو چہوہ حسن علی افن دیا کے کہ ڈونٹ تھنک آف ایسکول آنلی ایم ایٹا کالیج تو ایکسپینڈ انٹو ایونیورسٹی ہاں نے یہ سرسید احمد خان اگزیکلی ایہائی شہ پان بھی عمل کرے چکو انہیں ہیتے اسان کے بھی یا صلاحہ دینے انہیں یہ کہاں پو یو ڈریم ہلندو آئے ہو کہ ہی تھے اسکول امو کالیج تھے پو یو کالیج تھے انہوارو مرحل ہو مری انوی ایسو ٹریٹالین میں تھی ہو جمال سندھ مدرسہ کالیج جو افتتہ قائد اعظم محمد علی جنا پان ہیتے آئے ہو اچھی کیوں انہیں میلتیں پاکستان نٹھے ہو پر اے مسلمان جو قائد اعظم ہوئے ہو ہاں نے بھی انویٹیشن کارڈ سندھ مدرسہ کالیج جناد انہیں انہیں موکے تے آئے ہو انہ بھی یو ہی چھے ہو سنٹیمنٹل تھی ہو جذباتی تھی ہو چودہ ہیتے پڑھے ہو پانے سٹوڈن ہوئے ہو پانے پدھائیں سنٹھ مدرسہ کالیج جو درزہ تے پوتا سی انہیں کہا پو اوو وری دیکھو کالیج ہوئے ہو اگیا حالی ختم تیو وری بین مختلف نالن سا چند شروع تھی ہو انہیں کہ سندھ مدرسے کا الگ کرے سندھ مسلم کالیج جو نالو ڈینوویو حالانکہ یہ کوئی قائد اعظم افتتا کیوں وہ سندھ مدرسہ کالیج بلڈنگ بھی ایہائی تھی انہیں ہی بلڈنگ میں یہ جگہ تصویر پییا قائد اعظم ایہائی بلڈنگ انہیں یہ جہی اتنے ایہائی کالیج قائم تھی ہاں نے اسکول کھا ہک در جو متھی تھی ہو انہیں اسو ٹرے تالین میں پندرہ سال ہوگو کالیج آلے انہیں کہاں کو کالیج وری ہی کا نئے روپ میں سندھ مدرسے کا الگ کرے ہوگی ہاں نے انہیں ایڈمنسٹریشن الگ تھی وری سندھ مدرسہ اسکول جے تورتے ہی رہے ہو ماں جنہیں انہیں سو چورہ نوے میں تھا جو پرنسپل تھی آئے ہم تا مکھے یہاں ہمیشہ داڈیش ہے عجیب لگے دی ماں ہی کا یونیورسٹی کھا آئے ہم تا مکھے منٹرن کالیج لحاظ کھا تا جہاں ہی نے ہسٹری لکھی انہیں دورا نہیں جاتا شروع میں یہ خیال آئے ہو ماں جیئے ہی آئیم تا مکھے مانون گدھائیوں ماں چھاکان تا لکھن پڑھن سا مجھے دلچسپی ہی تا مان آئیم تا پہرے ہفتے جے اندر ماں پرانا کرونیکلز انہیں جا جے کے پرانے کبٹن میں بند کتاب پی آہویا انہیں جا منٹس بکس جے کے جے کے مکھے ملی سے گیا چھو تا باقی تا اسامت ریکارڈ کیپنگ جو کو تری کوئی کو نہیں لیکن ماں وہ سب ہوتے ہتھ کرے اور ماں جو پڑھے ہو تا مکھے ہی ہمیشہ ہی ہوتی دو تا یہ اسامت یہ سندھ جو ادار ہو یہ چھو تھے کہ وہ ہیترا سال گزری ویا جنہیں ایک سو نمو سال انہیں ملے تا ہی تھی آہا انہیں سو چورانوے میں کہ ایک سو نمو سال تھی ویا لیکن ہے اج دیئے تا ہی ہوتے اسکول ہے جے درجے تے بیٹھوا کالیج ٹھائے ہو بری واپس اسکول تھی ویا تا آن جدہ ہیں کہ علیگر جو ادار ہوا وہ اسکول ٹھائی ٹھائے تو پہ پہ کالیج تو دے پہ یونیورسٹی تو تھی ویا انہیں جو نالوہ بڑو بی گالی آئے کہ یہ پہ تھی ہو تا جدہ ہیں انہیں میں لے اسکول ٹھائے انہیں میں لہتے ہیں سامنٹ کو اسکول ہوئے ہوئی کون ہے ہانے گھٹی گھٹی میں اسکول ہے ہانے ہی تہیے آج ہیے ہکڑوں بار جمع آئیں وہ اترے جو اتر ہوئی رہے سال جو رہے یا بن سال جو رہے وہ نہ متے اگتے ودھے نہ پڑھے نہ میٹرک کرے نہ بی اے کرے نہ پی ایچ ڈی کرے وہ اتے جو اتے تھے یہ تا بار ساں زیارتی یا نا تا موچھا جو اسٹیٹس ہی ہو ہونکا پہ کہ سندھ مدر سو ہکی یونیورسٹی ٹھہے اج سندھ کے ضرورتہ ہکی سٹھی یونیورسٹی جی جے کا سجے سندھ جے بارن کے اوئی تعلیم دے جیئے ارنہ سو پنجاسی میں سندھ مدر سے ایز ایسکول تعلیم دے نہیں گی ہانے اسکول اسامت آہن ہانے اسکول تاہن دو خیرپور میں بھی ویندو تاہن پرائیوٹ اسکول ایک سٹھو ملی ویندو گورنمنٹ جاہن ہے پرائیوٹ سٹھی ایڈوکیشن تو وہاں کے اتے چار اسکول ہے کہیں فاؤنڈیشن جا ملن دا کہیں انجیو جا ملن دا کہیں بے ملک جا ملن دا یا کہیں کمرشل ادارے جا ہون دا ٹھیک ہے اب پیسہ تاہن کو اٹھن دا لیکن ایڈوکیشن دوں دی یونیورسٹی جی ستہ تے اسامت سرکاری ستہ تے تو بلکل جے کوہانی یونیورسٹی جو بیار انہیں حدتیں نہ رہوا اسام جو یہ ایک رو خواب ہوئے ہو کہ جیئے سندھ میں ہک زمانے میں سندھ مدر سے ہک اسکول جی صورت میں بیسٹ ایڈوکیشن امپارٹ کرے ہک نئی لیڈرشپ پروڈیوز کئی تیئے ہانے سندھ مدرسہ اج جے دور میں ہک یونیورسٹی جی صورت میں ہک رول ادا کرے چوتھی گال پہلی ایڈمنسٹیٹیو ہے کہ ماں انہیں جے کرے بھی یہ چاہے ہو پہ تا جے کو اج جے اساں جو اسٹرکچر ہے اج انگریز کو نہیں اج جے تہاں جو ایک جے کو ڈائریکٹر اسکول ہے یا جے کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسکول ہے اوہو تہاں جو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل جے کو اسکول ہے انہیں جے مطاق حکم تو حلائے انہیں جی آزادی انہیں اسکول ہے جی ایڈمنسٹیٹیو اتھارٹی ایڈی لیمٹیڈا جو انہیں ہمیں کا تبدیلی کو مانو آنے ہی نہ تھو سکے ایک پرنسپل ایک اسکول ہے جو ہیڈ ماسٹر کیڑے بھی سرکاری اسکول ہے جو ہو جے انہیں جے مطاق جیڈا بڑا عملدار اگر یونیورسٹی ہوں دی تو انہیں جی سینڈی کیٹ ہوں دی خود مختیار ہوں دو انہیں کہ کو مانو یوں نہ چاہوں دو اجی تمہیں یہ فلانی شہے تھے شروع کر آئے اجی تمہیں جو ہے تھے چھو تھا اگر وہ ہنہیں جی کنہی یونیورسٹی نہ تھے ہا تہے کردے ہیں بھی اج بھی وہ اسٹیٹس ہنہ کے نہ ملی سگیا ایمہ مثال کواں کے اوی دیندام تا تا سی ایمیس دسو چرچ مشنس دسو تا وہ انجیوی دسو پرانا اسکول ہے لیکن وہے اج بھی انہیں بیوراکریٹی کپیسٹی ہوا ساگی ہے کپیسٹی ہوا ہے ناٹسا ہونے پاندھلی کلی سایی سایی پھرواب wir ہوں دا عوالے پاندھلی کھانی اسکول خوں یونیورسٹی ہوا ہے ہی بونیا دی کھڑو جے کو سوال پہ دات رہو تھے یقیناً مخانمی پانجاب آنو تاہاں کھان پچھی پچھے کی چھوکا ہوا ہے انہوں نے تاہاں تے تنقیدب تھی ہوں دی میں ہی جی کہا یونیورسٹری تھے یا وہ اچھا اسکول آکھے کھائی گڑکائے وئی حضم کرے ہوئے اسکول آہے کہتے ہیں جو جو جی کہ پارنمند تجربان لاوری کالیج یونیورسٹری آہے یا بیاب جی کہ تجربان انہیں جو اسٹرکٹر میں کتے نہ کتے تاہاں کہ انہیں جو جی کہا اوریجنل شکل آہے کہاں تاہاں کہ ملن دی ضرور ہدا تمام اہم سوال ہے اسہاں پیدا تھے ہاں سیں نڈھا ہاں سیں پنجھن سال ہیں جی امر ہوئی پرائیمری اسکول میں اسہاں ویاں سیں ہاں نے ہک وقت گزرے ہو بارہ سالہ گزریا پندرہ سالہ گزریا اسہاں اسکول سیکنڈری پاس کیوں سیں پوہ اسہاں یونیورسٹری میں ویاں سیں پی ایچ ڈی کئی سیں ہاں نے اسہاں جے نالے سہاں چیوے سیں ڈاکٹر کاسم راجپر ڈاکٹر محمد علی شیق ہاں نے اگر کو اجھا سانکوں کو پوچھے تاکٹر کاسم راجپر وہ پنجھن سالن جو بار کتے آ تو انہ کے گڑکائے ہوئیں یا تو انہ کے کھائی ہوئیں وہ بار کڑی ہو وہ جو کو پڑھن دو ہوئے ہو پنجھن سالن جی امر میں تاکٹر محمد علی شیق وہ ماں ہی آیاں وقت سانگر ماں گروہ کیا ہوا ماں ایوالو کیا ہوا اگے ماں پرائیمری اسکول جو اسٹوڈنٹ ہوئے ہوں ہاں نے ماں ہاں نے یونیورسٹی کو پی ایچ ڈی کرے آئے وہاں تہنجھے کرے ہاں نے مجھے نالے سان ڈاکٹر بھی لگے تو پیو انہی ہے کہ چبہ ایولیوشن کہ وقت سانگرد تمہا ودھو تھا ہاں نے علی گرد جو ادارے میں اج تاہاں کے وہ اسکول کے تھے تو نظر اچھے جو کو ارنا سو پنجھتر میں قائم تھے ہوئے ہو آکسفرڈ آکسفرڈ کییں قائم تھی ایک ندھو اداروں ہوئے ہو باہر زائرہ کے مذہبی تعلیم بٹھنے میں دام جہیں اسلامی مدرسو ہوجے یہاں ہوتے پریسٹ پڑھائیں دا ہاں نے اجو ہوتے ہی کا وڈی زبردست یونیورسٹی آ آئیں اجو انہیں کو پوچھو مجھے تو اوہ آکسفرڈ جہ کو ہزار سال اگ میں جہ تے پادری وہی انجیل جی تعلیم دین دا وہ کتے ہیں انہی ہے کہ ایولیوشن چھے گوا تہتے ہے اداروں ای ہوئی ادار ہوا جے کو وقت سا گروت کرے اے وہ وڈو تھے ہوا ہاں نے اصا پانجے طورتیں ہتے اسکول کے بھی قائم رکھیوں بٹھائے ہوں اصا ہتے اسکول کے بھی قائم کہوں بٹھائے ہوں جہ کے اصا ایسے مائیو موڈل اسکول جو نالوڈن ہوا لیکن ہی اداروں انہیے اسکول جے روٹس کھوں روانوں تھی گروہ کندے جی ہے کہ ون ننرو ہوں دوا کو اوہ ودھن دے ودھن دے ودھن دے کہ ونے ونے جی صورت میں اختیارتی بھی دوا تہہے اوہو ہی ادار ہوا جہنکہ اسکول کھوں کالیج قائدے آزم کھوں اے کالیج کھوں یونیورسٹی وہ اجکہ چار سال پنجے سال اگ میں تھے ہو تب بیسیکلی انسٹیٹوشن is same بٹھ ایسے ایوالڈ گروہ کھوں تھے ہی ودھے ہوا جہیں اسہان تھا ودھوں سو تہرے کرے ماں ہمیشہ ایوہ چھون دوا تو وہاں گروہ جے کھا تھے تھی وہاں وقت جے پتان در تھی تھی وہاں وقت ساں گھڑتی تھی اہیں ایڑا تمہاں کے ادھے مثال ڈیولپ ورلڈ میں اوہے ملندہ جن ادارن ہیٹھاں کھاں گروہ کے ہوا اسکول کھوں کالیج ہاں نے جیئے ڈاو یونیورسٹی آف ایلک سائنسز یہ کالیج ہوئی ہاں نے ادھے گرونی کو مانو ہوتے پوچھے تہہ دا وہ کالیج کھا دے بھئی دلکہ پری پارٹیشن دا ہے خبرہ وہاں ہی اسکول ساڑے ورن دو اسکول ساڑے ورن دو کالیج ورن دو شروع میں بیسی کلی میڈیکل اسکول وہ تا میڈیکل اسکول کھوں وہ کالیج تھے ہو کالیج کھوں وہ یونیورسٹی تھے ہو این ای ڈی اسان جی اگین کالیج ہوئی دی جے کالیج میں ہوئی سند یونیورسٹی انجنئرنگ کالیج ہوئی مہران یونیورسٹی ہاں نے انیہ میں اگر ہاں نے اسان ادھ مہران میں بنی چاہوں تو بھئی سند یونیورسٹی انجنئرنگ کالیج 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 ہوئی وہاں کالیج گڑکائے چاری وہ چاہتا ہے جیتے تو ویٹھوان یہاں ہی آہے یہاں ہاں نے گروہ کرے یونیورسٹی سایی بلکہ سایم اس کیسے اچھا لڑک سام ہاں نے ہنیر تاوہ مٹے ہنیر یونیورسٹی میں شعبہ کے طرح ہیں انرولمنٹ کے طریقے آئے کیڑا کیڑا شعبہ ہیں ہدا بنیادی دورتیں اسان ہنیر کیمپس میں پنج شعبہ قائم کرے سا گیا ہوں آئیں اوہو بھی اسان جے لائے لڑو مشکل مرحل ہوا چھاکانتے ہیتے اکوموڈیشن محدودہ بہ ہزار سٹوڈنٹ سے اسان جا پڑھن تھا یونیورسٹی ہے جے پنجن ڈپارٹمنٹس میں آئیں تقریباً ہک ہزار نم سو دے کریں آئیں جے کو اسان جو موڈل اسکول آ جے میں ظاہر آکے کلاس ون کو مٹی ساہی میٹرکس ہیں لگ بگ چار ہزار ونیتانی ونیتانی ہاں ترے ہزار ہیں نمال ساہیہ اچھا پنجن ڈپارٹمنٹس کے شعبہ ہیں اسان جو آئے میڈیا اسٹیڈیز آ ساہیہ بزنس ایڈمنسٹریشن آ کمپیوٹر سائنس آ انہیں کھاں پو ایڈوکیشن آ آئوں انوائرمنٹل سائنسز ہیں انہیں پنجن کھاں اسان آغاز کیو آ آئوں انشاءاللہ تعالی وری ہانے جیے نو کیمپس پی اسان جو کنسٹرکشن جے مرائل میں آئے تو وری شعبہ وزن نا میندہ اچھا جی کرے پانا ایو چوت بلا انہیں پنجن شعبن جیتاں ضرورت محصول چھوکائی وہ انہیں جے کرے ہکڑات وہے شعبہ ہیں جی کہ ہنم محلہ اسان جے نوجوانن کے ایک بہترین رزق روزگار جا رہے تھا مارکٹ جی گھر جی گھر جی کھر مارکٹ جی گھر جی گھر جی کمپیوٹر سائنس سائیب الکول یا بزنس ایڈمنسٹریشن آ یا میڈیا سٹیٹیز آ اپانا میڈیا میں ہوتے جی تری ایکسپینشن تھی سائیب الکول یہ ٹری ہوئے بشو با اسان ایز ای سوشل سروس کھولیا ہیں جہ میں انوائرمنٹل سائنسز چھاکان کر ساں کے خبر آ کہ سبحانے جی زندگی جہ کا ہے نہ دنیا جی آہے وہ انوائرمنٹ جی مطان تھی دیپینٹ کرے جہ کو تاں جس ہوتا موسموں تبدیل کیوں تھے ہیں برف باریوں کیوں تھے ہیں سیلا بتا چل یا گلوبلی جی کا چینج آئی ہے گلوبل چینج تھی ہے چین ہے ہاں نے انیہ کے سمجھنے جی لائے تاں جی سندھ میں کا اڑا ادارہ ہو جن جہ کے انن بارن کے بھلی تھوڑی تعداد میں ہو جن لیکن سبحانے جی لیڈرشپ تاں ان یہ فیلڈ میں وٹی سگن ہے ابھی وہ آئے ایڈوکیشن چھوڑا ہنم ایلہ ایڈوکیشن اسکول کالیج ایڈوکیشن ٹیچرز انہیں جی کا ہنم ایلہ اساں جی سندھ میں تباہی ہے جو بنیادی سا بابا کہ وہ جی کے استاد تھا تھا وہ پراپرلی ٹرینڈ نہ ہیں اساں انہیں جی کرے ایک دپارٹمنٹ اف ایڈوکیشن اس ویڈیو تھا تاکہ اساں جی انہیں بڑندر بیڑی دیکھا ایڈوکیشن جیا انہیں کے قوالیٹی ساں سنبھالے سکن تا یہ پنج شعبہ مارکٹ این سوشل سروس مانا مارکٹ سٹوڈنٹس جی لائے انہیں جو کہت روائے پلس بش شعبہ انہیں میں حالاکہ اساں کے دخواستوں آجوں گھٹ چیوں اچھاں اساں کے ودی کا لحاظ کھاں کچھ نا چاہیئے تھا پیس اگو کے دکت بھی تھے تھی پہی لیکن انہیں جی اساں سمجھاؤں تھا تو سبحانے بارے وقت ہمیتا ہے پانج اچھا ڈرکٹ سامانے پانا فی سٹرکچر رہتے چوندہ جی کے اساں عام طور رہتے بھلی جنرل یونیورسٹی ہو جانے یا سائنس ہو جانے یا انجنیرنگ یونیورسٹی ہو جانے میڈیکل یونیورسٹی ہو جانے انہیں جی فی سٹرکچر میں آئیں باوجود نہیں تھے تمام جو 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 بارڈل بی طریقے جو آئے پر برحال گورنمنٹ یہ یونیورسٹی آئے فرق تمام گھنو آئے سبب گڑو آئے ادھا ٹری سبب ہیں انہیں جا پہرے انہیں جو کوئی سبب آئے وہ یو آئے کہ ایک اصول دنیا بھر میں جو ماں پان انہیں جو آئے ہاں حکم ہیں وہ یو آئے کہ بنیادی حق ایک شہری جو اسکول ایڈوکیشن پہری پہری یونیورسٹی ایڈوکیشن حق نہ ہے ہاں نے امریکہ میں تخیر سوالی نہ تو پیدا تھے ہاں نے ایسا چین بھی آئے چائنہ ایک سوشلسٹ ملکہ نا جہے میں سبنی جی لائے برابر جام بھو پاک کے ہیں ماں نے پہنے جو وفد بٹی چائنہ بھی آئے سی انہیں سرکاری یونیورسٹیوں ہائنان ٹروپیٹل اوشین یونیورسٹی یا یونیورسٹی جی کے بھی آئے سی ماں انہوں کو منی خاص طورتی ہو پچھو تہتے تہاں کے تری تھا فیس وٹو تھا اتے سرکاری یونیورسٹی سالانوں چائنہ جے سٹوڈنٹس کا بل لکھر پیا پاکستانی ہے جے برابر جے کوننجی کرنسیا انہ میں وٹھن تھا پیا فی چائنہ جڑو ملک اسکول ایڈوکیشن is فری امریکہ میں تخیر انہا ودھی کا ودھی فیس ہوئے ہیں لیکن تہاں جو حق نہ ہیں پھر بھی لے جا انہیں جو کونسیپٹ ہی ہوا چاہن تھا تو جنہیں تہاں یونیورسٹی جی ایڈوکیشن تھا بھٹو تہا ایکچولی تہاں جے مطاہ انویسٹمنٹ ہوا تھی آنے تہاں انہیں جو پروفٹ وٹھن داؤ مانا ماں اگر اے میں پاس گیا تہاں مکھے نوکری سٹھی ملن دی انہیں سٹھی نوکری ہے دی بیسس تے مکھے جے کا پگھار ودھی کا ملن دی وہ مکھے ملن دی سوسائیٹی دے نویں دی گورمنٹ دے نویں دی تہاں جے کرے ہو چاہنے ہیں کہ یہاں دس اس ویلیو ایڈیشن تہاں جے کرے ہی تہاں کے پانکے انہیں ویلیو ایڈیشن دے لائے پے کرن کھپے پہنی گا لیا ہے نمبر ٹو یہاں ہے کہ اساں ہکا مس کانسپشن میں یہوں دائیں ہوں کہ اساں سب نہیں کہ فری دیوں ماں انہیں اصول لیوں دوان تہاں فری انہیں کھے دیو جے کو افورڈ نہ تکرے سکے جہنوٹ پیسو آہے انہیں کھوں اگر تمہاں فی وٹھو تھا پیا تہاں انہیں میں کو حرج نہ ہے جے کریں ہوں ہکا ڈینر تے پنجہ ہزار روپیہ خرچ کرے تو پیو سکے تہاں اساں جے ادارے میں مہانہ فی جنرلی آم شاگرد جلائے جے کو افورڈ کرے تو سکے انہیں جلائے ہے ٹرے ہزار روپیہ مہینوں مانہ سیمسٹر سا جو جنرلے کمپلیٹ تھیں دو چھان مہینہ جو سیمسٹر انہیں جی فی ساہے ارنا ہزار ہاں نے ارنا ہزار روپیہ جے کریں تمہاں فی جو تھا ایک سیمسٹر میں تہاں ٹرے ہزار چھٹری ہزار تھی ونی چھٹری ہزار اوہاں انہن بارن جے لائے جے کے پی کرے تھا سکن ہاں نے جے کریں مجھو بار نہ تھو پی کرے سکے کہیں بھی مانگ مجھو تا اسا وٹ انہن جے لائے ہکڑیوں تا بڑی تعداد میں سیٹس ہیں جن کے اسا فی تا نہ تھا وٹھوں پر چھہزار روپیہ مہانہ انہیں بار رکھے دنی تھی ونے اسٹیپنٹ ہنہ میں لابی سٹھ بار ہڑا ہنے جن کے چھہزار روپیہ مہانہ سالانہ نا فی بھی ختم تھی وئی ہاں نے ایسا تھا چاہوں تو بجائے انجے جو تو ونی بھی جگہ تے نوکری کریں یا تو کہ ٹرانسپورٹ جے لائے پیسہ پیجی سی ماہ کو مٹھنا پون اسا تو کہ چھہزار روپیہ ہاتھ ہوں جے ہوتا حالانکہ جے کہ بیاب آ رہے ہیں انہن کے بھی چھہزار مہینے میں ماں پی نہ تھا خرچی جے تو رہے تھے لیکن اسا انہن کے دیا ہوں تھا تبہی تاں ہوتو بین شاگردنجی جے کہتاں فیس اچھے تھی وہاں جن کے اکڑے شاگردنجی ملے دی ملی تاں انہیں جے لحاظ کھاں جے کو افورڈ کرے تو سکے انہیں جے لحاظ کھاں بیو تب کو انہن شاگردن جوہا جن کے ایسا چاہوں تھا تہاں کھاں ساں فی نہ بٹھا دا سی نہ تاں کے دیا ہوں تھا پیسہ نہ تاں کو بٹھا ہوں تھا صحیح انہیں جے بھی کافی سو سوا سو جے قریب ایڈن بارن جی بھی اصول مو یو ٹائے رکھے ہو کہ سندھ مدرسے میں کہیں بھی شخص جی تعلیم انہیں جے کرے نہ رکھ جے تو انہیں جے پیوٹ پیسہ کھونا یہ اصول ہے لیکن اگر پیسو آہے تچھو نہ پی کرے اچھا ہانے تہاں جو سرکاری تعلیمی ادارہ سرکاری تعلیمی ادارہ میں مختلف ویرائیٹیز ہیں ہکڑی ہوئے یونیورسٹیوں ہیں جتے نہ تعلیم آہے نہ کچھا اتے پنجرزار اٹھرزار سیمسٹر جی فیس وٹھن تھا پیا ہکڑا ہوئے آئے بیئے سرکار میں ہیا اور مجھے کی بھی ہوتے ہی پڑھن دیا پونا بلکھ رپیا انہ جے سیمسٹر جی فیس ہاں جتے ہیساں رنہ آزار تھا بٹھا ہوں چار لکھ رپیا انہ جی سالہ نہیں فیس تھی تھے جتے ہیساں چھٹری آزار تھا بٹھا ہوں اور جگہ تاہاں فیسلیٹیز تعلیمی اسٹینڈرڈ جو تھا سرکاری ہک تعلیمی دارہ جو تاہاں گو وہی نظام چھٹری آزار میں انہوں کے وہ دیو تھا پیا تاہ انہیں میں کڑھو ہرچا سو پان انہیں لحاظ کان چوتھی شہر جے کاماتاں وہی وہاں تاہاں فائننشل ریسورسز ہانے اسان جی نہیں یونیورسٹیہ بٹھریا کروڑا ہے نا یونیورسٹیہ جی بجیٹا سالہ جی کل بٹھریا کروڑا میں اسان کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن فیڈرل واری دے تھی انہ سال بھی دہ کروڑا دہ کروڑا سندھ حکومت کے اسان ریکویسٹ کئیا سندھ حکومت اسان جی ریکویسٹ قبول کرے دہ کروڑا سالہ میں ہوا تھی دے ہانے یہ تھی ویہ کروڑا ہانے ویہن کروڑا ہاں پو جو بارہن کروڑا جو ڈیفیسٹس ہوتھے ہانے وہ اسان کتھوں آئے ہوں انہیں ہمیں بطریقہ ان ہکین سیونگز کے اسان خرچ نہ کیوں وہ اسان پورا پول اسٹرک میر ستاوٹھوں جیتری ہوں فل سی ٹو ان سب نہ تھا بھرے ہوں اٹھا کروڑا اسان انہیں انٹرنل میٹرز جے ذریعے انٹرنل میرز جے ذریعے بچائے ہوں تھا وہ بھی چار کروڑا جی اسان کے ضرورت پہ تھی وہ چار کروڑا بھری بارہن جی فیم آتا پہا ایڈ تھی و جن صحیحہ ایکسٹرنل کینڈیڈیٹس بھی اٹری ہوئی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ایکسٹرنل کینڈیڈیٹس میں اٹری ہوڑا جیسٹرنل کینڈیڈیٹس میں اٹری ہوڑا جیسٹرنل کینڈیڈیٹس میں جن کو ہوں اٹری ہوڑا جن کو ہوں اٹری ہوڑا اسان تا انہیں لحاظ کان جے کو بھی کیوں تھا وہ پانجی ماتھ ہوں تھا پہا بھارے ہوں نے سو انہیں پوائنٹ آفیو کھا یہ فی اسٹرکچر ٹرک سب پانہ کنیڈی سائی وٹھنا سی ناظرینیات سائی کنیڈی سائی کھا پہ واب ٹرک سب پانجی پروگرام میں بھلی کہا چندہ شیخ صاحب ہن نے اسکولہ ہے یا ہینر کھڑی پانجی کو یونیورسٹری جن شکل میں انہیں جو بنیادی سبب یا کاران تظاہری گلا مذہبی تعلیم پانجی جگہ تے پر انگریزی تعلیم بہرال ہوئے چھو جو تین دور میں آسانوٹ ادارہ ہویا ہی کونہ پر ہکڑو جے کو خاص ایلیمنٹ ہنہ میں رہے ہو آئیوہ ہنہ جی تاریخ رہی آئے ہوا ہی سندھی بولیے جی حوالے ساں تعلیم ہی ترقی جو بھارال ہکڑو ہون جان رہے ہو پر وہ جیسے ہی تمہاں اسکولہ میں رہے ہو یہ اسکول ہوئے ہو پہنجی ہونہ بھی شکل میں انڈرپینڈنٹ اسکولے شکل میں ہوئے ہو پر جنہ تمہاں یونیورسٹری وارے پاس آئے ہو تا ہوا جی کاہنہ جی بھی سنیاں پاہی ہوا پانے کی نظر نہ تیچے باوجود انہیں تمہاں جنہیں سندھ سدین کا کانفرنس تھی تمہاں اعلان کے دو میں یہ ساں سندھ ایبیاس یا سندھ سٹڈیز یہ کوئی سندھر قائم کندہ سی وہ یہ پانے کی نظر نہ پیا آچانا دلکل سنیاں سندھی نہ آئیں سندھی ٹرن زبان ان ماہی کا زبان ہوئی ہانے بھی ریکارڈس پہ آئے ہیں نا ساکھ سجا تا پرائیمری جے لائے ٹری زبانوں ہوتے سیلیکٹ کہیں ہوئے 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 ہیں اردو سندھی گجراتی ہانے اردو حالانکہ پاکستان نہ ٹھے ہو اردو زبان کے ہیتے رائج کیوں گے ہو ہیتے باقاہ دونوں جو کلاس ہوں دو بھی زبان گجراتی ہوئی چاکانتہ ہیتا جو 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 ہوں دو گجراتی زبان کا لائے نبارہ جے میمون ہویا کمیونٹی ہی گجراتی زبان ہوں انہیں جو سیکشن پہنجو سہے جو مانوں اگر مسکانسپشن کہ سندھ مدرسو سندھن جے لائے اسے دی زبان جے لائے ہوئی یہ نہ ہیں ٹری زبانوں ہوئی پرائمری جے لائے لیکن اصل جے کو مقصد ہوئے نایدارے جو بلکل سندھ وہ ہوئے انگریزی تعلیم جنہیں کرے جنہیں سیکنڈری ایڈوکیشن اچھ بھی تہتے حسامت استاد ہی انگریزی یہ بارہ ہوں دا جے کے ایچ پی جے کپ تائیں جے کوئی ایڈوکیشنل انسپیکٹر ہوئے تے انگریزی پڑھائیں دو ہوئے تا انہیں میں سیکنڈری ایڈوکیشن تے سجی میڈیم آف انسٹرکشن انہیں زمانے میں انگریزی ہوں دی پرائمری جے تائیں یہ زبانوں ہو دی ہوئے این یو سلسلو حلند ہو آئے اساں ہنکھے ایک وقت وہ بھی آئے مجھے چنکان اگمے جی کا علا کہ سجے سندھ مدرسے میں کل ٹری سندھی اسپیکنگ امپلائیز ہویا وہ بھی دور آئے انہیں محلہ بھی کہیں مانو ہاں ہتاں اتھی آواز کو نو اتھارے ہو تباہی ہے سندھ جو احجانا سندھ جو انٹرڈیکشن نا ہتے ہی حال چھو لگو پیوا انہیں سو چورانوے میں ماں ہتے آئے ہوئے ہیں پہرے ہو دفعوں اساں ہتے سیکنڈری اسکول قائم کیوں سے جے میں چھوکر انڈیے لائے جے میں اساں سندھی انڈ انگلیش جسٹیفیکیشن انہیں جی اساں یاد نہیں سیں کہ ہتے بیا سو ادارہ ہیں جتے سندھی جی تعلیم اردو جی تعلیم دنیدی ونجے انگریزی جی دنیدی ونجے ہتے سندھی وانکا پہ وہ رائج کرائے ہو سیں فیڈرل ادارہ ہو جانے جے باوجود وہ کیس اساں ہوتے فائٹ کیوں سے آئیں وہ علاجی مہربانی اساں ون کیوں سے آئیں اجھے دیئیت آئیں جے کوئی اسیمائی جو موڈل اسکول ہوتے باقاعدہ ہی کا پوری اسٹریم تھی لکھ رہے جے کا سندھی لینگوز ہنم ایلہ پتاں سجی کراچیا میں خانی رسو سجی سندھ سرکار جاہی رائے دارہ ہیں بہرالین میں جے کے بچار اسپانہ کی بلینی رسو کراچیا میں توان رسو کہ ہتے ہنم الاسان جی ایڈوکیشن ساں انہ کے بلی توان کمپیر کرے رسو کہ ہتے جے کو بار سندھی ہے جی تعلیم ہوں جے کو ٹیچر سی تعدادا جے کے سندھی کل ہے نوارا استاد ہے انہیں سب نی تعدادا دیتے ہاں نے اچھوں تھا یونیورسٹی تے اسکول سندھی جے لحاظ کا تمام سندھی تو تصور کئے ہو بنے وڈا وڈا جج وڈا وڈا مانو بیوروکریٹس انہیں سب نی جا باہر سندھی تے پڑھن تھا سندھی زبان میں انہیں کے تعلیم پی دینی تھی پئی بنے پر ایم فیسس اجبی اسان جو انگریز گئے تھے کہ سندھی پی سکھو مجھو یوں انہیں جے لائے انہیں کہ اٹلیس شاہ لطیف اجا کچھ شیرت تصور کنے تشریع کرے اتری انہیں کے اچھوں کپے ہاں نے اچھو یونیورسٹی تے یونیورسٹی تے اسا ماں پانچی خواہشی ہو ماں پانے ہی چاہو انہیں جو انہیں ماں اظہار کرو مجھے خواہش اج بھی آیا کہ سندھ اسٹیڈی سینٹر ہٹے جو ہوجے انسٹیٹیوٹ ہوجے آف سندھ اسٹیڈیز جہ میں سندھ جی تاریخ سندھ جی تہذیب سندھ جی زبان کے کیڑن کیڑن مرحلن کا گزریہ مجھو انٹریسٹ تھا ہاں نے بھی ماں لندن میں ہم انڈیا آفیس لائبریری کہا ماں وہ سا جے ریکارڈ جو کا پیوں کر رہا ہے کھڑی آئے وہاں کہ کیا پرشین زبان کھاں کنورٹ کیوں گے سندھیہ میں انگریز انڈیف مہربانی ہو کہ انہیں سندھیہ کے ہیتے رائج کیوں سرکاری زبان دیتا ہوتے وہ ریکارڈ سے جا ماں ہوتاں کا کھڑی آئے تو موجی تب پہر ہی کوئی شیئے آئے یا نہ لیکن ماں بن کنسیڈریشن سے کرے انہاتا ہی اساں ہونے کے ڈیلے تھا کیوں ایک وردے میں وردو مسئل ہوا کہ ہیتے اساں ہونے سپیس کو نہیں ہانے جی کو نو کیمپس اساں جو اٹھا ہے تو زیر تامیرہ انہیں میں یہ انسٹیٹوٹ پہروں انسٹیٹوٹ ہوں دو انشاءاللہ جڑے ہیں بھی فنکشننگ شروع تھی تھے کہ جے کو انسٹیٹوٹ آف سندھے سٹڈیز انہیں میں ڈاکٹر حفیدہ کھڑو ساں مجھے ڈسکشن تھی انہیں اڈی مہربانی کئی انہیں ایوین یہ پہ پیشکش کئی کہ اگر وہ انسٹیٹوٹ مجھے اجازت دے تھی تو ماں انہیں جی ڈریکٹر عونری ڈریکٹر بینا پگھار جے بھی ماں ہوتے کم کنب جتے ریسرچ بھی تھے سندھ جی تاریخ تھے جتے تہذیر تھے یہ سب شئیوں تھے بھی ہو جے کوئی پرابلم تو پہو اچھے او ایو پہ آئے ہو تھا ایو پہ سوچو سندھ اگر ایسا سندھی زبان میں اگر پرز کیوں کہ ایسا ڈگری پروگرامز تھے شروع بیچلر یا ماسٹرز لیکن ہنمہ علاق عاصم صاحب بھئی یونیورس کیوں کراچی جے اندر ایڑیوں آہن جے کہ اگر میں ہی سندھ جے لیٹریچر تھے ماسٹرز ڈگریز پی ایچ ڈی ڈگریز تہیں ایوارڈ کن چیوں ایک اکراچی یونیورسٹی ایک افیڈل اردو یونیورسٹی تھوڑوں بہار نکرو تھا پہ آتا تاہاں کے جام شوروں میں سندھ یونیورسٹی بھی ملے دی پہی ہاں نے اوہے سب یونیورسٹی انہم وٹ اترا اوہے کامپیٹن پروفیسر بھی آہن پرانا مانھوں بھی آہن شعبہ بھی ہوتے ہلندہ تھا پہ آجن اتاہوں جے کہ گریجوئٹس تھا پہ نکرن مکہ خبر نہ ہیں کہ ایوین انہیں جو ایمپلائیمنٹ ریٹ کے تروا تہاں جی جے کار یونیورسٹین جی پلیننگ ٹھرن دیا دنیا میں امریکہ میں ماں جی تروا وقت گزارے ہو کوئر ٹھرن دوا تا یونیورسٹی پہنڈ جو پلین کریوں میں نے کہ تہاں جو گریجوئٹ کتے مارکیڈ میں کھپت کے تھے مارکیڈ میں کھپت کے تھے چوتا ہوا چاہے انہیں تے اگر ایساں پروڈیوس کیوں سے ہوں انہیں نوکری انہیں تے ملن تے یونیورسٹی جو نالو ڈاؤن تھی اچھا اڈٹس اب ہکڑی انہیں میں گالتی تھی مثال تو رہا تاوانٹا سوشل سائنس میں جی کنا باہر ونیے تو یا جنرلی جے شعبہ آہن کمپیوٹر ماں ونیے ماس میڈیا ماں ونیے تو وہ جنرلی جے کمپیوٹیشن جے اگزینس آئے ہیں ہاں نے بتا دریج پانا لیسا نہ سیند وہ بہلے سندھی یونیورسٹی جو گریجوئیٹ ہو جے یا بے کے یونیورسٹی جو سندھی بولی ہے جے کو مزمون آئے جے کو اساں ہوتے کمپلسری کھنی سکون یا آپشنال اساں وہ تے اساں جے سٹوڈن کے آئے پر جیے تو انہیں کے قوالیٹی واری ایجوکیشن نتی ملے وہ انہیں کے بیچلر میں سٹھی نتی ملے ماسٹر میں نتی ملے وہ جے کو سو نمبر آئے ہیں جے کہ باہر کے تمام سٹھے نمون ساں ملی سکن دا وہ انہیں کا محروم تو رہے جے کہ رہاں ہوں واری بے پاس یہ ونجن تھا جے کہنا تاہاں ہکڑو شو بوئی ساہی کہ کمپلسری نہ ہے تاہاں ہکڑو آپشنال ساہی کہڑے طریقے ساں تاہاں ہکڑو جے تاہاں جو باہر یہ آئی کڑی خوٹ بونے میں چھو رہا ہے جی بلکل آئے انہیں تہیے اساں کیوں پیا آئی مو جے وہاں کے بتایا ہے تھوڑو اساں جی انہاں پوزیشن بہتر تھے جی آنے مو جی تاڑی خواہش ہوئی کہ چھہی دپارٹمنٹ اساں بٹھوان کا پہ دپارٹمنٹ آف انگلیش ساہی بلکل انگلیش میں ماں یو تو چاہیاں ہتے جو سندھی مانوں سندھی تا سکھی تو بنے نا بھلی مو کئی ماں سندھیہ میں پی اچ ڈی نہ کئیا ماں سندھی میں ایم اے بھی نہ کئیا صحیح پر اب ماں پانچے پانا کے ایڈنٹیفائی تا سندسا تو کیا نا آئے بھلی ماں میس کمیونیکیشن میں پی اچ ڈی آیا یا انجنیریرنگ تھا ان یہ تھا ماں نہیں انجنیریرنگ تھی اللہ ماں انجنیریرنگ کئی آئے انیہ میں مو کئی سندھی زبان تے نا لیکن ماں انیہ زبان کے گالائیں تو ماں انہوں نے فخر تو کیا مجھے ماں جی لوری مجھے انہوں میں ملی تب اساں تھا چاہوں تب اوہ سندھی مانوں انہوں کے انگریزی میں اساں اتنی مہارت دیا ہوں کہ اوہ ہتنا جو سندھ جو سفیر تھی سجی دنیا میں بنے ہارے اساں انہوں کے اگر یہ آشے نہ تھا ڈائی سکوں تب اوہ ہینڈی کیپ وانگر کتھے بھی بنے تو پیو تب این جو مافی الزمیر نہ تو بیان کرے سکے تو مجھے پہنی کوشش یہ آئی انہیں انگریزی دپارٹمنٹ جو لائے پہ مو اٹھے تے ہیں نمال یونیورسٹی میں جگہ کونے جہاں جہاں لائے مجھے فرسٹ پریورٹی ہوئی کہ اگر اساں ہتے انگلیش جو دپارٹمنٹ کھولے ہوں آئیں جے کوئی سندھی بارو دپارٹمنٹ آئے اساں یہ اڑیو تھوڑیو نہ کھولی دا سی صحیح بالکل مجھو یہ شروع کا اصول رہوا جو سبجیکٹ ختم دی دو پہنے تمام تیزی ہے ساں آئیں آسان جو انشاءاللہ وہ جہاں سندھی دپارٹمنٹ ہی تے تھا دو آئیں سندھی انسٹیٹوٹ آف سندھ سٹیٹیز انہیں جو کھاکوا انہیں میں دپارٹمنٹس میں ہوں صحیح بالکل صحیح اوہو باری انشاءاللہ تالہ اوہو قوالیٹی جو مانوں پیدا کندو انسٹیٹوٹ آف سندھ سٹیٹیز جے کے ماہر تصور کیا ویندہ سندھ جے سبجیکٹ تے یہ نا کہ ڈگری تحت ہمیں ہو جے نوکری گولی میں ہوتے اچھا ڈاکٹ سامنے جلے اصاں اردو اخباروں پڑھوں تھا بچار یہ تھا لسان تو بس ڈاکٹ سامنے تباہی مچائے شدی ڈاکٹ سامنے منظور نظر مانوں رکھے شدی پیس صاحب سب کھائی ہو تعلیم جو میار کج کون رہوا انڈرولمنٹ آئی کون پڑھے باہر تو لسان دھا تھا پھو ہیتے سہ پناتی تھے یا انہیں میں کچھ شئیوں آئیں ضرور ہیتاں جی کراچیہ جی ایک ایتنک کمپوزیشن صحیح بلکل اصاں جیترو جلدی ساں چین سالن جے اندر ابریاں ہیں انٹرنیشنل ریکنیشن امریکا کونگوٹی چائنہ جی کاساں کے ملی ہیں ہنے اوہے جی کے ہیتے ایک وڈے عرصے کھاوٹی بیا ادارہ ہیں بیاں بولین گال ہیں چالی چالی پنیا سالتی ہنے انہیں کے جیے بجائے جو پانکے امپروف کن انہیں جے بدرامتے آسانی یہ ہون دیا کہ بے خراب کیوں کرٹسائز کیوں اگر تہاں انہیں ادارہ جو حال جس ہو انہیں ادارے کے تہاں کمپیر کیوں نیوٹرل کہے بھی باڈی ہے جے تہاں رسند ہو تا کہ دو زمین آسمان جو فرقات ہے انہیں جے کو اتہاں جی ایتنک کمپوزیشن انہیں ہمیں آسان جی بولی آسان جے نالے سانجے کو سندھ جے نالے سانجے کے دارو شروعی جہیں جے نالو سندھ سانجوں پہ ہوتے سندھ مدرسط الاسلام انہیں جے لائے تھوری کی گھنی انسہائے پر ہوا تتھی دیس ہیں بیو جے کو مسئل ہوا اوہ یو آ کے بری کچھ اڑا مانو ہیں جہیں جہاں ویسٹیڈ انٹریسٹ انہیں جہاں مطالبہ ہیں صحافت میں جتے تمام سٹھا نیک مانو آئیں شریف مانو ہیں صحیح کمکہ اپریشیٹ کرنا وارا مانو ہیں اتے بلیک میلرز بھی آئیں جہاں ہر شعبے میں ہوندہ ہیں صحیح بلکل سمو جو پانجو شعبوں بھی صحافتہ ہی رہوا انجنئرنگ کا دو ہم انجنئرنگ کا اگمیں بھی صحافتہ انہیں بھی ہر کس مجھا مانو ہیں بہر یا ٹرے مانو اڑا آہن ہے جہ کے انہیں اکے مشن بنایوں بٹھا ہوں دائیں کہ اسا یا کی چڑھو جوں اسا پہنجے رستے تھا ہلندہ تھا مجھوں اجدیہ تھا ہی مکھاں کہیں نہ پوچھو آ سرکاری سے تحتے کہ داو فلانی اخبار ہے تو دنجلہ ہے یہ لکھو آنے چھا ہر کو اپریشیئٹ تو پیو کرے ہر جگہ تھے اسا مجھوں تھا ہانے بھی اسا اسلامباد میں ہا سیں صدر پاکستان کامٹی چیف جسٹس آف پاکستان پالیامنٹ ہاؤس چیئرمن نیب ایڈوکیشن منسٹر فیڈرل سب اسا کے ایک موسٹ آنرابل طریقے ساں ٹریٹ پیا کن سڈن پیا سو تینجے کرے اساں پہنجی دل ماں یو ہی سوچی نوام آجو جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات کے مانو جے کے ہویا انہاں نبکشو اساں تہاں تک کہیں زمرے میں ہی کون تھا چونہ حسن علی افندیہ مجھے کتاب آتا کہ ماں نے پیش تو کیا انہاں میں تانیر سو اس حسن علی افندیہ تے اخبار ان کے خلاف لیکھ لکھا ہے جہنی سندھ مدرسو کھلے ہوا انہیں دی باہر دروازے تے لکھی ویا ہے انہیں سندھ مدرسو تل شیعاتین انہیں کہوں پووری ہیٹھوں لکھے ہوتا ہوں کہ حسن علی وکیل کرے تو کہ خدا زلیل یو صحیح بالکل باہر ہوں بطلب انتہا پسند سماج جنہیں کنے موجود رہے ہیں جنہیں بھی تا چنگوں کم کنداؤنا تتہا تے چار مانوں ضرور آنگر کھندا ماں ورئیو سمجھے نوات جیدیں آنگر کھائیں تھی مجھے نیجی مانات سرگرمی آئے سرگرمی آئے تا دے ہیں تا آواز پیدا تھیو نا جے کرے ہیں نکایا ہاں تا خاموشی ہو جے ہاں سو اسا انہیں گائلن کان یو کندے ٹریویوں سال تو مکہ حلے ہنہ دارے جی سر ہوں یو ہانے جی گالنا ہے یہ تمام پرانے مخباروں کی اسکول ہے جے دور کا تکلیف یہا ہے کہ ہیتے ہیشیں چھوٹیو جن سندسان تعلق رکھنوارو مانوں کیا ہیتے بیٹھوا تا اوے ہلنہ تھا پہ آچان اسا بھی ہلنہ تھا پہ آچان اچھا ڈاک سب آنے ہیتے مختلف جنہیں چوکان تھے وہ مو بین چین جگہ آن تھے توان جے رستے خام توان جو رستو لگ بگمون جو رستو اکڑوئی آئے بٹرے بینر لٹھا پر اوے بینر ہویا گھنے بھانگے ایمپلائیز جا محسوس ہی ہے تھی ایمپلائیز جاں کچھ ایشیوز ہیں توی ایساں کے ریگولر لٹھو کے انہیں کنے کنے پانے کے پریس کلپنگ ہو نہیں توانجیب ضرور نظر ہم میڈیا تھا ہم جو متحرک اکڑو شعبو ضرور آئے تا انہیں جاں کڑا پرابلم ساہیں ادا ہوا بھی بالکل اساں آنے جکے پہرے ہوں تا مرل ہوئی ہو تا جنہیں یونیورسٹی نہیں ٹھائی تا ظاہرہ انہیں مل رونز کو نہا تا اساں کے شروع وارہ بس سال بہہزار چوڑھاں تا ہی بہہزار بارہ میں یونیورسٹی ٹھائی چارٹر ملے ہو آؤں بہہزار چوڑھاں تا ہی اساں تیزی سا اسٹیچوز ٹھائی آسی یونیورسٹی جا جنہیں اسٹیچوز ٹھائی وے داہے میں اوہا یا مانا سروس رولز ٹھائی ریگولر ایمپلائیمنٹ قانون قائدو جنہیں انہیں ادارے جا قائدہ کارکر اٹھے لوں دا انہیں میں یوں دعا کہ اگر یہ پوسٹ آتا ہوں انہیں جے لیکوالیفیکیشن چھاہوں دی تجربوں کے ترو ہوں دو امیر کے تری ہوں دی ڈو میسائل کے رو ہوں دو وری طریقہ کار چھاہوں دو بورڈ کی اٹھاں دو سینڈی کیٹ چھاکن دی انہیں انہیں کے چیب ہوا اسٹیچوز جیستہیں وہ فریم برک تہاوٹ نہ ہیں تیستہیں تتاکیں کہ ریگولر کرے نہ تھا سکو انہیں اسٹیچوز میں اساں وہٹے جج ہویا سپریم کورٹ جا آئیں اساں سبنی گڑ جی یوں فیصلوں کیوں سے ہیں کہ اگر ہنہ ادارے کے اساں میرٹ وارن مانن کے چھڑے غیر میرٹ وارن مانن کے کھائوں سے ہیں تا انہ سورت ہمیں ادارو قریب امدو حلی نہ سکندو پالیسی ٹھائی وائی تا جے کو بھی شخص ہنہ ادارے میں ریگولر بیسس تے نو کریت کندو انہیں جے لائے تھرڈ پارٹی ایویویشن تھیں دی مانا اساں رکھے ہو سنے تا انٹی ایس جی ٹیسٹ تھیں دی ہاں نے اساں ٹیسٹ ہوا نہ تھا اساں وٹھندہ سے تا چمدہ نہ تھا تاں اساں کے جانے ہو جی فیل کیوں یا تاں ہنہ مانوں کہ ودی کمار پونڈ رہی چھڑیوں انہیں کے اساں کہو سنے تاں ترین دھر انہیں کے ایویلیویٹ کرے پہروں ہی مرحل ہو یو جے کہ جے کے انٹی ایس ٹیسٹ پاسکن انہیں کے انٹریویو جی لائے صدی دا سیں انہیں ماں جے کے پاس چلے جے کے ٹاپ جا چار مانوں ہوں دا ہکے کا پوسٹ جی لائے انہیں ماں ہکے جنے کے کھنے دو یہ کانون ٹھائی ہو وہ اسٹی چوز میں اچیویو انہیں جے تحت اساں سبھنی ایمپلائز کے یا آفر کئی تھی رائٹنگ میں کہ تمہاں یہ ٹیسٹ میں ہانے جے ریگولر تمہاں چاہے ہو تھا تپو تمہاں کے ہی نمبر حلے کا گزرونوں مانا آرزی پیریڈ میں جے کے تاں وڑ مانوں بھرتی تھی آیا انہوں کے یوں تمہا چاہے ہو اساں انہیں سبھنی کے جے کے بھی ایویل آرزی کو پو جانے یونیورسٹی چاہی بھی بھائی وہے بھی مانوں اچھی بیا انہوں کے بھی اساں سبھنی کے چھکانتے ہیں کانون ٹھے ہو سبھنی جے لیا اساں یوں چاہے ہو اسی ہیں ہانے انہیں ماں سو مہوں چھانوے اٹھانوے مانوں انہیں تریقے کے اپنا یوں آئیں انہیں ماں سیونٹی پرسنٹ چاہے ہو ہوں بھی اساں سیلیکشن میریٹ دے گئی تھی ستر پرسنٹ ایڑا مانوں ہویا جے کہ انہیں مرحلن تھا گزرند آیا ریگولر تھی اٹھانوے پرسنٹ کا علاوہ بپرسنٹ ایڑا مانوں ہویا جے کہ کل ملائے پنجھے یا اچھا مانوں کل اتھیا پہ جن مانوں ریفیوز کیوں کہ اساں نٹی ایس ٹیسٹ نڈی پروسیس میں نہیں ہوئے ویا کورٹ میں جنہیں سندھائی کورٹ میں ویا تا اساں کھوں نٹی ایس ٹیسٹ نور تی ونے انہیں کورٹ انہیں چاہیو تا نہ تہاں نٹی ایس جے ٹیسٹ میں اپیر تھو انہیں کھاں پو تہاں جی وضی کا فردر اساں پروسیسنگ انہیں کورٹ جے آرڈر کے بھی نمانوں انہیں انٹی ایس ٹیسٹ میں شریک نہ تھا ہانے بھی تاں شکایت ابودھو تہاں انہیں کلمے تے پوچھو کہ تاں کہ رائٹنگ میں حکم ڈنو ہو تاں انٹی ایس ٹیسٹ میں اپیر تہاں چھونا اپیر تے اچھا سبب ہوئی کہ اوے مانوں سفارشن تے تھا انہیں اہلیت کون ہوئی سب نہیں مانوں انہیں ٹیسٹ ہوا ہیں انہیں جا اشتہار پڑے ہوا سند مدرسہ یونیورسٹی میں پانچ بار چھو داخل کرائیں انہیں کرے کرائیں تھا انہیں تعداد تھا جس کہ جنہیں یونیورسٹی جو آغاز کی ہوا بہہزار بارہ اپٹوبر سپٹمبر میں اشتہار دینا سن کل ایک سو بارہ داخل آن شروع پہرے سال جی کہانے بیچ بنی تھی بھٹی سامت کانوکیشن اندر مہینے اندر مہینے ہک سو بارہ بارہ انہیں اکھا اپنے نادان دوست جی کانٹریکٹ تے ہویا جن پہ پریشر ویجی انہیں بڑی توفہ نے کھڑی کبیا مزایرہ جلوس آئیں آئیں اسان جا تہیداد گھٹ جی آئی باہٹ اچھا ایک سو بارہ کھوں باری آئیں بے سال میں داخل آتی تھے بس آئیں دی ایک سو بارہ ایک سو بارہ مو باہٹ سیکنڈ سال جی انٹیک سکسٹی ٹو ہوئی جنہیں ٹرے سال کو اچھے آئیں ہوا تہیداد یہ مطح تھے انہ چارسو سیٹ ہوئی انہ زمانے میں پنچسو سیٹ ٹوٹل تہ پنچسو سیٹ نہیں نہیں ہانے یا حالت کہ پندرہ سو بار اپلائے تھا چارسو مشکل سانس رہی تھا داخلہ ہنم ایل اسان جی کہ بیچز ہیں کہ میں ست سو بار ہیں کہ میں چھت سو بار ہیں حالت لگی پہ کہ جن جو نتیوں تھے پوسٹ پلر پھران تھا چھاکان تا ہی پیرنٹ ہنہ خبر آتا ہتا تعلیم بٹھے تو پیو تا ہنہ نوکری کو مسئل کو نے انہ کو لیٹی ایجوکیشن تھی ملے پرائیویٹ یونیورس جن کرا چی جن بیسٹ بیسٹ پرائیویٹ یونیورس جن اتا کابار ٹرانسفر کرائے اسانجی یونیورس جن پبلک سن مجھو آخری سوال آئے پروری ماں وٹھی بیندوس سوال لیتا بنیادی سبب سندج مانو سندج مختلف زلن میں رہن تھا سندج مرکز ہوئے انہیں کے حطے آنے تعلیم لیجی ہاسٹلز سرندی گھنے بانگ اٹھا رہیوں ترہی حسن اللہ بسم اللہ کرے جن دور میں ادارہ اٹھا ڈی جے کالے سندج مدرسے میں چھونا ملے بلکل ملن کھا پہ انہیں جو حق کا انہیں جے لائے اداروں قائم تھی انہیں پلین فیوچر ملیر کیمپس انہیں فیمیل جے لائے الگ ہاسٹلز اٹھے ترس جنہیں بھی آنے آپریشنل تھے اٹھے تر قائم ہوں ہانے چاہت ہنم 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 یہ مسئل ہو کہ داخلہ تتھے کراچی ادارے میں بہراد مانون کھان ہتے یونیورسٹی نپی یونیورسٹی پہرہ کالیج ہوئی مجھے بہت دارہ یونیورسٹی تھی داود یونیورسٹی داود یونیورسٹی کھے پھون دی ختم کرے بسہ اسی سندھ رورل دیلا بسہ سندھ اربن دیلا تیسٹ کہیں کھو کرائیں دہا سی ڈاکٹر وحاب کھان مجھے ہمیشہ رہے وحبی نہ رہے نہ ہانے تھی دو چھاؤ اس بہراد جو مانون داد پوٹھا ہیں نگیٹ تھی بہراد میں بھی پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن اترہ تھی بیا ہے کہ اتے بھی بیسٹ قوالیٹ ایڈوکیشن باران کے بٹھی ایداسیں ہیتے ہوسٹل پی ایداسیں پر انہیں میں تھوڑو وقت لگا دو تیزتا ہی پنجن میٹرن میں نمبر بیتے بیزنس ایڈوکیشن ٹرین میڈیا چوتھے انوائرمنٹ پنجھے ایڈوکیشن حالانکہ ہونہ گال بات یہ سٹھن اسٹوڈنٹ جی تو ضرور تھا پر اسٹال سٹھا ہون دا ناظرین پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب جو تہا کہے لیو جی کہ تنقیدی سوال ہوا ساہین انہیاب جواب لنا بنیادی سبب جی پریم گزارش کی تہا مانون کی ایڈوکیشن سندھ مدر سو آئے چا یونیورسٹی چھوٹھ آئی ویا مانون جی ذہنن میں مختلف سوال گریفی یاد چو آئے سرکاری ادارے میں چھوٹھی ورطی بنے سندھ بیرالی اچھا پوزیشن آئے سندھی شعب قائم تھی سگند نہ تھی سگند یہ سوال جی ڈاکٹ ساب ضرور پوچھا میندہ پر میڈیا جو زمیوار شخص ہوانے جی آتے اسان خام بیرالی گال پوچھیں میندہ پر ڈاکٹ ساب جتے ملند آئے ضرور گال کن ادارہ آسان جائیں ہنے ادارہ ترکی آئے آئے مو جی ڈاکٹ صاحب گزارش کہی آسان ستھا شاگرد بلکل ہو جان گر جن پر ستھا شاگرد تلہ پیدا ستھا ستھا آئے آئی آئی آسان بلی یا بد قسمت آئے 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 پلیننگ تھی گر اسکول انجی تو پیدا سوچ ہو تو سکول پوٹ آئے پر اسکول انجی اسکول انجی اتھان دا انجی اے ایج ایج تریننگ انسٹیٹوز آئے 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 ایج آئے 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 بلک تپے دار تھے یا بلک آئے تو ہی مسئلہ جو حل نہ آئے مسئلہ جو حل ہی ہو آئے تو تمہا سٹھا استاد پیدا کرے تو انہیں یہ کرے مجھے ڈاٹھ صاحب کے گزارش ہوں دی تو انہیں پاسے ودیک دیان جانا ہی تمہاں کے گزارش ہوں دی تو پانجے بارن کے کوشش کرے ہی نہ شعبہ میانے ہوں استادی شعبہ میانے ہوں ڈاٹھ صاحب کے بھی چوندہ سی تو پانجے کوئی شعبہ ایجوکیشن جو آئے خاص طورتیں انہیں تے ودیک دیان جانا جانا ہی سامنٹے مستقبل میں سٹھا استاد پیدا تھی سگن قاسم راج پر اجازت بھی